آسل جن دوستو اسٹریلیا کے خلاف پہلے اوڈی آئی میچ میں شکست ملنے کے بعد اب پاکستان کرکٹیم کی منیجمنٹ نے دوسرے اوڈی آئی میچ میں پاکستان کی اوپننگ تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے لئے آپ کو بتائیں گے کہ پی سی بی کو فخر زمان کی یاد ستانے لگی ہے اب پی سی بی کو فخر زمان کی یاد کیوں ستانے لگی ہے اس کے حوالے سے بھی بڑی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوستو پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان پہلا اوڈی آئی میچ ایم سی جی کے اندر کھیلا گیا جہاں پہ اسٹریلیا نے پاکستان کو دو وکڑ سے شکست دی پہلے اوڈی آئی میچ میں شکست کھانے کے بعد اب پاکستان کرکٹیم کی مدیڈی میٹ کو اس چیز کی سمجھ آ جکی ہے کہ اگر ہم نے اسٹریلیا سے اس اوڈی آئی سیریز میں ایک بھی میچ لیتنا ہے تو ہمیں اپنی بیٹنگ کے اندر بڑی تبدیلیاں کرنا ہوگی خاص طور پر اگر اوپننگ کی بات کی جائے تو اوپننگ کے اندر بڑی تبدیلی کرنی پڑے گی اس کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ آ چکی ہے پی سی بی کے قریبی ذرائع سے پتا چلا ہے کہ پاکستان کرکٹیم کی منیجمنٹ نے دوسرے اوڈی آئی میچ کے لیے پاکستان کی اوپننگ میں بڑی تبدیلی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اسٹیلیا کے قریب پہلے اوڈی آئی میچ میں سیم ایوب اور عبداللہ شفیق نے اوپننگ کی سیم ایوب جو کہ پچھلے دو سال سے پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہیں ٹیسٹ بھی کھیلتے ہیں ٹی ٹونٹی بھی کھیلتے ہیں اوڈی آئی بھی کھیلتے ہیں لیکن عبداللہ شفیق کی پرفارمنس بلکل زیرو ہے پہلے اوڈی آئی میچ میں عبداللہ شفیق نے صرف بارہ رنز بنائے اور عبداللہ شفیق کو زیرو پرسنٹ بھی اسٹیلیا کے بولرز کی سمجھ نہیں آئی اور پاکستان کرکٹیم کی منیجمنٹ کو اس چیز کا پتا چل چکا ہے کہ عبداللہ شفیق کے بس کی بات نہیں آئے کہ وہ اسٹیلیا کے اندر اسٹیلیا کے بولرز کا سامنا کریں سیم ایوب بھی بلکل فلاپ جا رہے ہیں لیکن عبداللہ شفیق سپر فلاپ جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان کرکٹیم کی منیجمنٹ نے دوسرے اوڈی آئی میچ میں عبداللہ شفیق کی جگہ نیا اوپنر کھلانے کا فیصلہ کیا ہے اس کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ بابا رازم جو کہ اس سے پہلے پاکستانی ٹیم کی طرف سے ٹی ٹونٹی اور اوڈی آئی کے اندر اوپننگ کرتے تھے اسٹیلیا کے خلاف دوسرے اوڈی آئی میچ میں عبداللہ شفیق کو ڈراب کر کے بابا رازم سے اوپننگ کروائی جائے گی سیم ایوب اور بابا رازم اننگز کا آغاز کریں گے کیونکہ بابا رازم پہلے اوڈی آئی میچ میں آؤٹ تو ہو گئے لیکن وہ اچھے خاصے ٹاچ میں نظر آ رہے تھے کم سے کم بابا رازم اسٹیلیا کے فاسٹ بولرز کو فیس کرنا جانتے ہیں اور عبداللہ شفیق کو تو پیس سے بیٹ کرتے ہیں وہ عبداللہ شفیق کو کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا یہی وجہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی منیلمنٹ کی جانب سے ایک کوئک فیصلہ آیا ہے کہ عبداللہ شفیق کو دوسرے اوڈی آئی میچ میں ڈراب کیا جائے گا بابا رازم اور سیم ایوب اوپننگ کریں گے یہ ایک بڑی خبر ہے بریکنگ نیوز ہے جو میں نے آپ کے ساتھ چیئر کی ہے لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بابا رازم سیم ایوب کے ساتھ اوپننگ کریں گے تو پھر عبداللہ شفیق کی جگہ کس کو ٹیم کے اندر شامل کیا جائے تھا کیونکہ پاکستان کا جو اوڈی آئی سکوارڈ ہے اسٹیلیا کے خلاف اس میں حسیب اللہ خان کے علاوہ کوئی بھی سپیشلسٹ اوپنر بیٹسمنٹ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اب پاکستان کیوں کے ٹیم کی منیلمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بابا رازم اوپننگ کریں گے سیم ایوب کے ساتھ مل کر اور ہم کسی ایکسٹرا بیٹسمنٹ کو ٹیم کے اندر شامل کر لیں گے اس کے حوالے سے زیادہ چانسز ہیں کہ آمیر جمال کو جگہ ملے گی یا پھر عرفات مناس کو پاکستان کی پلینگ الیون میں شامل کیا جائے گا تو اس وقت کی بڑی خبر جو میں نے آپ کے ساتھ چیئر کی ہے کہ پاکستان کی اوپننگ کے اندر بڑی تبدیلی کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے کیونکہ پاکستان پہلا اوڈی آئی میچ صرف اور صرف بیٹنگ کی وجہ سے ہارا ہے پاکستان کے بولرز نے رنز کیے ہیں پاکستان نے دو سو چار رنز کا ٹارگٹ دیا تھا جس میں سشٹی فائیو رنز شہینشہ فریدی اور نصیم شاہ کے تھے اس چیز سے آپ انتاظہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے بیٹسمنٹ پہلے اوڈی آئی میچ میں کس طرح سے نقام ہوئے ہیں خاص طور پر ہمارے اوپنرز سپر فلاپوے ہیں تو بڑی خبر یہی ہے کہ پاکستان پہلے اوڈی آئی میچ میں اسٹریلیا سے ہارا دو بکٹ سے اسٹریلیا نے پاکستان کو شکست دی لیکن اس کے بعد اب پی سی بی کے قریبی ذرائع سے ایک بڑی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے کہ پاکستان دوسرے اوڈی آئی میچ میں اپنا اوپننگ پیئر تبدیل کرنے جا رہا ہے عبداللہ شفیق کی جگہ بابا رازم سہمیون کے ساتھ مل کر اوپننگ کریں گے دوسرے اوڈی آئی میچ کے لیے پاکستان کی پلینگ لیون کے اندر یہ سب سے بڑی تبدیلی ہے جس کے حوالے سے ہم نے آپ کو بڑی اپ ڈیٹ دی ہے اس کے علاوہ ایک اور بھی بریکنگ نیوز ہے آپ کے لیے کہ پی سی بی کو فخر زمان کی یاد ستانے لگی ہے کیونکہ فخر زمان کو پی سی بی نے صرف ایک ٹویٹ کی وجہ سے پاکستانی ٹیم سے ڈراب کیا تھا لیکن اب اسٹریلیا کے خلاف پہلے اوڈی آئی میچ میں بیٹنگ کی وجہ سے ہاننے کے بعد پی سی بی کو اس چیز کی سمجھ آ چکی ہے کہ فخر زمان کے بغیر ہماری ٹیم بلکل ادھوری ہے ہمارے پاس کوئی بھی پرما نیٹ اوپنر بیٹسمنٹ نہیں ہے آپ کے اوپنر بیٹسمنٹوں نے پہلے بارہ آور میں صرف اور صرف تیس رنز بنائے اور اس کے جواب میں اسٹریلیا نے چودہ آور میں سینچری مکمل کر لی تھی تو پاکستان کو اپنی بیٹنگ کے اندر بڑی تبدیلی کرنا ہوگی اور اب پی سی بی کو فخر زمان کی یاد شدت سے ستا رہی ہے کیونکہ فخر زمان کے بغیر پاکستان کے پاس کوئی بھی پرما نیٹ اوپنر بیٹسمنٹ نہیں ہے اگر فخر زمان پاکستانی ٹیم کے اندر شامل ہوتے تو پاکستان کے اوپنرز کی یہ حالت نہ ہوتی جو پہلے اوڈی آئی میچ میں ہوئی ہے پاکستان کے بالرز نے بڑی زبندہ سبولنگ کی ہے جتنی تریف کی جائے اتنی کم ہے حارس روف نے بہت ہی شاندار کم پیک کیا نصیم شاہ نے اچھی بولنگ کی شاہن شاہ فریدی نے اچھی بولنگ کی لیکن پاکستان ایم سی جی کے اندر پہلا اوڈی آئی میچ صرف اور صرف بیٹنگ کی وجہ سے ہارا ہے یہی وجہ ہے کہ اب پی سی بی کو فخر زمان کی یاد ستانے لگی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسٹریہ کے خلاف اوڈی آئی سیریز ختم ہونے کے بعد فخر زمان کو پاکستان سکوار کے اندر شامل کر لیا جائے کیونکہ آپ کے پاس کوئی بھی پرمننٹ اوپنر بیٹسمنٹ نہیں ہے لے دے کر آپ کے پاس صرف اور صرف حسیب اللہ خان ہے وہ بھی ینگ سٹر ہے اسٹریہ کے اندر ینگ سٹر عموماً فیل ہو جاتے ہیں جس طرح سے کامران غلام فیل ہوئے ہیں تو دو بڑی خبریں میں نے آپ کے ساتھ چیئر کی ہیں پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ اسٹریہ کے خلاف دوسرا اوڈی آئی میچ جو کہ ایڈی لیڈ کے اندر کھیلا جائے گا اس کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کی منیجمٹ نے اوپننگ کے اندر بڑی تبدیلی کرنے کا فیصلہ کیا ہے عبداللہ شفیق کو ڈاپ کیا جائے گا بابا رازم سیم ایوگ کے ساتھ مل کر اوپننگ کریں گے اس کے علاوہ پی سی بی فخر زمان کی حوالے سے بھی سوچ رہا ہے اور یہ بھی پوسیب آل ہے کہ فخر زمان پاکستان اسکوارڈ کو اوڈی آئی سریز کے بعد جوئن کر سکتے ہیں تو اب تک کی یہ بڑی اپ ڈیٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو بساند آئی ہوگی پاکستان کرکٹ ٹیم کی منیجمٹ کی ایس کمنیلی کے حوالے سے اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو کومنٹ باکس کے اندر کر سکتے ہیں ملے گے نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ